اسے انکار کر دیا گیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں ٹی او آرز کے حتمی فیصلے تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ذرا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومتی خط کا جواب دیا ہے اور چیف جسٹس نے پاناما لیگز کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے ذرا کا یہ بھی بتانا ہے کہ ٹی او آرز کے حتمی فیصلے تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز وسیم رزاق سے جی وسیم جی حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے پاناما لیگز کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نور عزیز جمالی کو خط لکھا گیا تھا آج ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن بنانے تشکیل دینے سے انکار کر دیا ہے اور جسرار سپریم کورٹ نے ایک حد کے جوابی حد کے ذریعے جو سیکٹری قانون سیکٹری لاں ہیں ان کو اطلاع کر دی ہے کہ جب تک مناسب قانون سازی نہیں ہو سکتی تب تک جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں کیا جا سکتا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک اپوزشن جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وسیم رزاق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اہم خبر آپ کو دیں گے حکومتی خط کا جواب دے دیا ہے چیف جسٹس نے پاناوہ لیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں ٹی او آرز کے حتمی فیصلے تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومتی خط کا جواب دیا ہے اور جواب نے چیف جسٹس نے پاناوہ لیکس کے معاملے پر جیوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے ٹی او آرز کے حتمی فیصلے تک جیوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز وسیم رزاق سے وسیم بتائیے گا چیف جسٹس کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے کیا تفصیلات ہیں جی بلکل چیف جسٹس پاکستان نے ہماری جیوڈیشل کمیشن کا حکمتی حاصل کا جواب دے دیا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جیس جسٹس نے جیوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے پھرحال انکار کر دیا ہے اور جیسٹرار سپریم کورڈ نے جو جوابی خط ہے وہ سیکری لائنڈ جسٹس کو بھی جواب دیا ہے خط میں ہی کہا گیا ہے کہ جب تک ٹی او آرز پر تمام جو سیابورٹی ایسکس جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں کی سیٹل من نہیں ہوتی تھی تب تک جیوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا جا سکتا اور جب تک مناسب قانون سازی نہیں کی جاتی تب تک بھی یہ جیوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا جا سکے گا کیونکہ جب پاناما لیکس کے حوالے سے جب وزیراعظم پاکستان نے چیف جسدہ پاکستان اور زہر جمالی کو ہاتھ لکھا تھا تو اس وقت پر اپوزیشل جماعتوں نے جو ٹی او آرز سے ان پر جو ہے کہا تھا کہ ان پر اتراز شروع کر دیا تھا اور اس پر اپوزیشل جماعتوں پر بھی اجلاس ہوئے اور وزیراعظم حوض کے وزیراعظم کی سفراہی میں بھی کئی ستارت میں بھی کئی اجلاس ہو چکے ہیں ابھی تک معاملہ ٹی او آرز پر اپوزیشن اور سیاسی حکومتی جماعت ہے وہ ترمکفیت نہیں ہوسکتے اس وقت اس لیے جیوڈیشل کمیشن تشکیل ہے اس وقت جسدہ پاکستان انکار بھی کہا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے جب تک تمام جسدہ جماعتیں متفق نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ جیوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا جا سکتا اچھا بسیم بتائیں گا حکومت کی جانب سے کوئی موقف سامنے آ سکا ہے چیف جسٹس کے انکار کے بعد جی فیلحال تو کوئی موقف سامنے نہیں آیا کیونکہ جزائے کا ہی کہنا ہے کہ جوابی حد جو ہے جسرہ سپرین کورٹ کی جانب سے سیکھٹی لار انجسس کو بجوا دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی موقف سامنے نہیں آیا ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا وسیم رزاق آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہے گا چیف جسٹس اور پاکستان نے حکومتی خط کا جواب دے دیا ہے چیف جسٹس نے پاناما نیکس کے معاملے پر جیوڈیشل کمیشن بنانے سے بھی انکار کیا ہے ٹی او آرز کے حتمی فیصلے تک جیوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے ہیں وسیم بتائے گا مزید کیا کہنا تھا چیف جسٹس کا جی چیف جسٹس یہ ایک خط کی ذریعے جواب دیا گیا ہے اور یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جوابی خط جو حکومت کی جانے سے کچھ راستہ قبل ہاتھ لکھا جا گیا تھا پاناما نیکس کے اوپر کہ جیوڈیشل کمیشن تشکیل دے جائے یہ ایک عام معامل بن چکا ہے پوری دنیا میں یہ ہارٹ ریشیو چکا ہے اپوزیشن نے جو حکومت سے یہ کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ جیوڈیشل کمیشن تشکیل دے دے وہ اس پر حکومت کے تحقے پر وہ متفق ہو جائیں گے لیکن جب حکومت کی جانت جیوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے جیوڈیشل کو ہاتھ لکھا گیا تو اس کے جو ٹی او آر سے اس پر تمام جس چیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپوزیشن جماعتیں تھی انہوں نے اتراز جانا شروع کر دیا اور یہ معاملہ کھٹائی میں پڑھتا چلا گیا تو آج جوابی خط حکومت کو لکھ دیا گیا ہے جب تک ٹی او آر پر تمام جس چیاسی جواعتیں متفق نہیں ہوتی اس وقت تک جیوڈیشل کمیشن کی تشکیل ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے مناسب قانون سازی کی بھی ضرورت ہے اور تاکہ ایک جیوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جا سکے جیوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جا سکے وسیم رزاق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں چیف جسٹس تو پاکستان نے حکومتی خط کا جواب دیا ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے پانامہ لیکس کے معاملے پر جیوڈیشل کمیشن بنانے سے چیف جسٹس نے انکار کیا ہے ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے کہ ٹی او آر کے حتمی فیصلے تک جیوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومتی خط کا جواب دیا ہے حکومت کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس معاملے پر خط لکھا گیا تھا اور اب چیف جسٹس نے اس کا جواب دیا ہے چیف جسٹس نے پانامہ لیکس کے معاملے پر جیوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے ٹی او آر کے حتمی فیصلے تک جیوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے کہ ٹی او آر کے حتمی فیصلے تک جیوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا ہے ملک میں گوڈ گوئننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے ادارے دیوالیا ہو چکے ہیں ہر کام گھوم کر عدالت میں آ جاتا ہے اور کیا سارے کام عدالتوں نگی کرنے ہیں چیف جسٹس انور زہید جمالی نے یہ ریمارکس دیا ہے چیف جسٹس نے پانامہ لیکس پر جیوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے ملک میں گوڈ گوئننس نام کی کوئی چیز نہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا ہے سیاسی صورتحال میں اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے ہلچل دیکھنے میں آ رہا ہے دوسری جانب چیف جسٹس اور پاکستان نے حکومتی خط کا جواب بھی دیا ہے حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کو پانامہ لیکس کے حوالے سے جیوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا گیا تھا اور آج چیف جسٹس نے اس خط کا جواب دیا ہے اور جواب میں انہوں نے انکار کیا ہے جیوڈیشل کمیشن بنانے سے اور ان کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے ہیں کہ ملک میں گوڈ گوئننس نام کی کوئی چیز نہیں ادارے دیوالیا ہو چکے ہیں ہر کام گھوم پھر کر عدالت میں آ جاتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا سارے کام عدالتوں نہیں کرنے ہیں چیف جسٹس انور زہیر جمالی نے یہ ریمارکس دیے ہیں حکومت کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا اس کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومتی خط کا جواب دے دیا ہے اور چیف جسٹس نے پاناما لیکس کے معاملے پر اس خط کے جواب میں جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کیا ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے ٹی او آرز کے حتمیت فیصلے تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا ذرائع یہ بتا رہے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا گیا ہے چیف جسٹس افاناما لیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کو کچھ دن پہلے خط لکھا گیا تھا جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بیرونے ملک چلے گئے تھے جس کے بعد واپس آنے پر چیف جسٹس کی جانب سے یہ خط کا جواب دیا گیا ہے اور جواب میں چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے اور ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ ملک میں گوڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادارے دیوالیا ہو چکے ہیں کیا سارے کام عدالتوں نہیں کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر کام گھوم کر عدالت میں آ جاتا ہے ٹی او او آرز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے چیف جسٹس نے پانا مالیکس پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے ملک میں گوڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومتی خط قابل آخرات جواب دیا ہے اور چیف جسٹس نے پانا مالیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے اس خط کے جواب میں انکار کیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا ذرا یہ بتا رہے ہیں ٹی او آرز کے حتمی فیصلے تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا جب تک تمام جماعتیں ٹی او آرز پر متفق نہیں ہو جاتی چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومتی خط کا جواب دے دیا ہے چیف جسٹس نے پانا مالیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ پانا مالیکس کے حوالے سے حکومتی حلقوں میں اور اپوزیشن میں بھی کافی حلچل دیکھنے میں آ رہی ہے اور شور شرابہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے وزیراعظم کے سامنے سوالات بھی رکھے گئے ہیں اپوزیشن کی جانب سے کہ وزیراعظم ان سوالوں کے جواب دے پارلیمنٹ میں آ کر مگر وزیراعظم پارلیمنٹ میں ابھی تک نہیں آ سکے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان کو جو خط لکھا گیا تھا حکومت کی جانب سے اس خط کا جواب دیا ہے چیف جسٹس نے پانا مالیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے حکومت کی جانب سے یہ درپاس کی گئی تھی خط میں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے مگر چیف جسٹس کی جانب سے انکار سامنے آیا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ٹی او آرز کے حتمی فیصلے تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا چیف جسٹس کی جانب سے انکار سامنے آیا ہے چیف جسٹس اور پاکستان انور زہیر جمالی نے حکومتی خط کا جواب دیا ہے چیف جسٹس نے پانا مالیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ملک میں گوڈ گویننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ادارے دیوالیا ہو چکے ہیں ہر کام گھوم کر عدالت میں آ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کیا سارے کام عدالتوں نہیں کرنے ہیں چیف جسٹس انور زہیر جمالی نے یہ ریمارکس دیئے ہیں اس خط کا جواب دیا ہے جو حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کو لکھا گیا تھا کچھ روز قبل چیف جسٹس کو حکومت کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اور اس خط میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ پانا مالیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اب اس خط کا جواب دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے چیف جسٹس نے پانا مالیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سلیم بخاری ایڈرر دی نیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب کیا کہیں گے انکار کیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے حکومت کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا اس کے جواب میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کچھ شیخ کو حیرت ہوئی ہو اس فیصلے پر تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے کوئی حیرت نہیں ہے اس لیے کہ جب بنیادی طور پر آپ کی اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ چیف جسٹس کے تحت جو ہے وہ جیشن سویشن منایا جائے تو اس وقت میں چیف جسٹس صاحب کا ایک بیان کیا آیا تھا کہ ہمارے پاس سو جسٹس کی کمی ہے ہمارے پاس سو جو کیسٹس پیٹنگ ہیں ہمیں اس سے فرسل نہیں مل رہی تو ہم تین جسٹس جو ہیں وہ علیتہ سے نہیں دے سکتے اس کے لیے تو وہ ایک بہت بڑا انڈیگیٹر سا وقت سے بہت پہلے کہ اگر یہ بات سکریم کورٹ کے باہت میں بالڈ ڈال دیا جائے گا تو وہاں سے کیا جواب ملنے والا ہے تو مجھے اس میں حیرت نہیں ہے لیکن یہ معاملہ اور زیادہ التواہ کو شکار ہو گیا ہے پہلے ہی اس التواہ نے جو تماشاں بنایا ہوا ہے وہ منظر نامت سارا آپ کے سامنے ہیں آپ پوزیشن کیا کہہ رہی ہے حکومت کی طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے تو جو معاملہ اتنی تخیض کا شکار ہو جاتا ہے ان معاملوں میں سے آج تک کمی کچھ نکلا نہیں ہے پوری تاریخ ہماری گواہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ انکار جو ہے اس نے معاملے کو اور بھی اٹھا دیا ہے اور بھی التواہ ہوگا اور بھی تاخیر ہوگی اور جونیو یہ تاخیر ہوگی ہماری روایت ہے کہ ہم بہت یہ فرکیٹ فول نیشن ہے ہم بھول جاتے ہیں بہت جدی بہت بڑے بڑے خوفنات پاکیات جو ہماری تاریخ میں ہوئے ہیں ہم بھول کہہ کہ ہمارے ملک کا آدھا حصہ جہاں وہ ٹوٹ کے رائدہ ہو گیا تھا ہم بھول کہہ کہ کتنے کتنے بڑے صالحات یہاں اس ملک میں ہوئے ہیں ہم بھول کہہ کہ کبھی آرمی سکون کے بچوں کا قتل عام ہوا تھا ہم بھول کہہ کہ ہمارے کتنے ہزار شہری جو ہیں وہ اس جنگ کا نشانہ بن چکے ہیں تو ہم تو بھول جاتے ہیں معاملے کو یہ تاخیر میرے خیال سے نہ ہی تو پرائیم میسٹر کے حق میں اچھی ہے اور نہ ہی اپوزیشن کے لیے کوئی نیک فال ہے میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ انتباع کا شکار ہوگے جب بالکل ایک غیر ضروری ایک غیر اہم معاملہ بن جائے گا اور غالبا شاید حکومت کی توقع بھی یہی ہے حکومت کی خواہش بھی یہی ہے کہ یہ معاملہ جتنی زیر لٹکنا رہے گا اُدھنی زیر ان کے فائدے میں بخار صاحب جب یہ تیو آرز تشکیل دیا گیا تھے حکومت کے جانب سے سپریم کورٹ کو خط لکھا گیا تھا تنقید بھی کی جاتی تھی حکومت پر کہ تیو آرز ٹھیک نہیں ہے اپوزیشن کھل کر تنقید کرتی تھی سر ابھی چیف جسٹس نے خود کہا دیا کہ جس طرح کی تیو آرز ہیں اور جتنا بڑا یہ تیو آرز بنا کر دیے گا ان میں سالوں لگ جائیں گے تو سر اب اپوزیشن کیا کرے گی اب حکومت کو آپ کے نزدیک کیا کرنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ بیک کے تیو آرز بنتے دیکھتے ہیں آپ دیکھئے جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے یعنی پانیما لیکس کی بات پر ہوئی ہے تب سے لے کہ ابوزیشن کسی ایک جگہ کھڑی نہیں ہے اپنے پیانات اپنے مطالبات اور اپنے رائے تبدیل کرتی رہی ہے کبھی جب چیف پرائمسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ وہ ایک انگواری کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے تو مطالبہ ہوا کہ نئی جناب یہ تو ہم جی ریجسٹس کے تحت بنے گا تو سبھی قبول کریں گے وہ مان لیا گیا پھر کہا وہ مان لیا گیا پھر انہوں کا نئی جناب یہ سپیم کونڈ کا چیف جسٹس اس کا تربراہ ہونا چاہیے ٹیم لکنی ہونا چاہیے وہ مان لیا گیا تو جس طرح سے اپنے صورتحات اپنا موقف تمیل کرتی رہی ہے ایک تو اس نے اس معاملے میں بہت تاخیر کی ہے اور اب رہ گیا معاملہ یہ کہ دولوں طرف ہین بیٹھ گیا اور کسی ایک جیو آر پر متفق ہو جائیں گے ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا ہے اب ہونے جا رہا ہے ملا کر کسی نقصی فرید اچھا بخار سب قطع کلامی کی معذرت یہ بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے جو آج جو خط لکھا ہے اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ جن شخصیات جن کاندانوں یا جن ڈوپس کے لیے تحقیقات کرنا چاہتی ہے حکومت ان کے ہمیں نام دیے جائیں کہ ان کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں تو سر ایسا کچھ دیکھتے ہیں کہ سپیسیف آئی کیا جائے گا جن لوگوں کے لیے انویسٹیگیٹ کرنا ہو بھائی صاحب اگر یہ ایسا ہوتے جا رہا ہے اس وقت ان کی موت خدا کے لیے جب سے پرائیم میسٹر نے یہ کہا ہے کہ میرا اور میرے بچوں کے حضاب آپ کر لیجئے لیکن باقی سب کمی ہوگا فوک نکل گئی ہوئی اب پرے خوبارے سے آپ دیکھئے تو بڑے مسائلات لیکن سب ٹی او آرز کی دومین ہے نا اسے ڈومین میں رائے کے چیف جسٹس نے تو اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے دیکھئے بہت تو بات ہے نا بات یہ ہے کہ سب کا کرنے کے لیے دیا رہے ہیں بتا دی کیا کس کا کر رہے ہیں تو آپ دہیا پوزیشن چاہاں کری ہے دیکھئے مرسی طرح پیس پاٹی کیا سباشا ہوگا اس کے بعد مرسی طرح پیس پاٹی کیا سباشا ہوگا مرسی دیکھئے مرسی مشینوں کے ساتھ کیا ہوگا بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب ایڈیٹر دینیشن وقتیوں سے بات کر رہے تھے اور بخاری صاحب کا یہی کہنا ہے کہ معاملہ طول پکرتا دکھائی دے رہا ہے معاملہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا حکومت کی جانب سے خط ضرور لکھا گیا سپریم کورٹ کو انویسٹیگیشن کی جائے پینما لیکس کے معاملے پر انویسٹیگیشن کی جائے لیکن آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور سپریم کورٹ نے حکومتی خط کا جواب دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیو آرز بہت وسیع بنائے گئے ہیں اور ان ٹیو آرز کے مطابق اگر ان ٹیو آرز کی ڈومین میں رہتے ہوئے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو اس میں سالوں لگ جائیں گے اور چیف جسٹس اور پاکستان انویر زہیر جمالی اب سے کچھ دیر پہلے کیس کی سواب پہ بھی ان کے بڑے سخت ریمارک سامنے آئے ہیں اور چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ حکومت گوڈ گووننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد چیف جسٹس کے جانب سے اس خط کا جواب بھی سامنے آ چکا ہے جو کہ حکومت نے پینما لیکس اور دیگر کیسز کے حوالے سے لونڈ رائٹ آف کروانے کے حوالے سے جو ٹی او آرز تشکیل دے کر حکومت نے بہرحال سپریم کورٹ کے خط لکھا اس سے ٹی او آرز کو حکومت کے اس خط کو بھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گاتا رہا صحافتی حلقوں میں بھی اور خصوصا اگر اپوزیشن کی بات کی جائے اور اپوزیشن نے کھل کر تنقید کی اپوزیشن نے ایک گرینڈ الائنس بنا لیا ہے اور اپوزیشن کا یہ الائنس بھی اس حکومتی خط اور حکومت ٹی او آرز کی اپوزیشن کے ٹی او آرز کو حکومت تسلیم نہیں کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج چیف جسٹس او پاکستان انور زہیر جمالی نے ان حکومتی ٹی او آرز کے مطابق کمیشن تشکیل دینے سے انکار کر دیا ہے جی ہاں چیف جسٹس او پاکستان نے حکومتی خط کا آج جواب دیا ہے اور اس جواب میں چیف جسٹس نے پاناما لیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹی او آرز کے حتمی فیصلے تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کمیشن کی تشکیل کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے چیف جسٹس نے یہ ریمارک دیا ہے ٹی او آرز میں شخصیات کا نام نہیں دیا گیا یہ خط کا جواب دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے چیف جسٹس او پاکستان نے حکومتی خط کا جواب دیا ہے اس خط کے جواب میں جوڈیشل کمیشن بنانے سے چیف جسٹس کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ ریمارک دیا گیا ہے کہ ملک میں گوڈ گووننس نام کی کوئی چیز نہیں ادارے دیوالیا ہو چکے ہیں ہر کام گھوم کر عدالت میں آ جاتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا سارے کام عدالتوں نہیں کرنے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے اس خط کے جواب میں یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس نے پانا مالیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے ٹی او آرز کے حتمی فیصے تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا کمیشن کی تشکیل کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے چیف جسٹس نے یہ ریمارک دیا ہے ٹی او آرز میں شخصیات کا نام نہیں دیا گیا ہے خط کے جواب میں یہ لکھا گیا ہے حکومت کے جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا تھا جس کا جواب آج دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اور اس خط کے جواب میں جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا گیا ہے حضر اکباب پھر سے پینما لیکس کے حوالے سے لکھے گئے خط پر بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس انور زہیر جمالی نے حکومتی ٹی او آرز کے مطابق کمیشن تشکیل دینے سے انکار کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومتی خط کا جواب دے دیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان انور زہیر جمالی کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ٹی او آرز پر اتفاق نہیں ہوگا تب تک کمیشن نہیں بنایا جائے گا اس حوالے سے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی وزارت قانون کو آگاہ کر دیا ہے حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا گیا تھا اور اس خط میں درخواست کی گئی تھی حکومت کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے کمیشن بنایا جائے جو کہ پینما لیکس کے معاملے پر جن بھی شخصیات کے جن بھی خاندانوں کے نام آئے ہیں ان کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تی او آرز میں دیگر بھی معاملات کو ایڈ کیا گیا تھا جس میں ٹیکس معاف کروانے کے حوالے سے کرز معاف کروانے کے حوالے سے بھی افراد کی تحقیقات کرنے کے حوالے سے درخواست کی گئی تھی لیکن اس ٹی او آر کے بعد حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا گیا اپوزیشن کی جانب سے اور اپوزیشن نے حکومتی ٹی او آرز کو اور حکومتی خط کو یکسر مسترد کیا آج انتظار تھا جب سے حکومت کی جانب سے خط لکھا گیا چیف جسٹس کو کہ چیف جسٹس کیا فیصلہ کریں گے چیف جسٹس پاکستان جس روز یہ خط لکھا گیا تھا سپریم کورٹ کو اسی روز چیف جسٹس ترکی چلے گئے تھے اور کم او بیش سات روزہ دورہ تھا ترکی کا چیف جسٹس اور پاکستان کا اور چیف جسٹس اس دورے کے بعد جب وطن واپس آئے تو آج اس خط کا جواب وزارت قانون کو سپریم کورٹ کی جانب سے دے دیا گیا ہے اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومتی ٹی او آرز کے مطابق کمیشن تشکیل نہیں دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے راہ روما فیصل وارڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم فیصل وارڈا صاحب وقت میں اس میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سر چیف جسٹس نے انکار کر دیا ہے حکومتی ٹی او آرز کے مطابق کمیشن بنانے سے اور کل وزارعظم نکال کہ کمیشن کی باتیں کمیشن میں ہوں گی پارلیمنٹ کی باتیں پارلیمنٹ میں ہوں گی سوالات کے جواب وزارعظم نہیں دیں گے کمیشن بھی نہیں بن رہا اب سوالات کے جواب کیسے لے گی اپوزیشن بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جی ہم نے تو پریڈکٹ کیا تھا میں نے تو سپیشل ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ پوسیبلٹی یہ کوئی بھی جو ہر درمی ہے گورنٹ کی اس کیو آرز یعنی کہ ملزم بھی آپ ایکیوز بھی آپ اور کیو آرز بھی آپ کے آپوزیشن مان بھی 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 جسے ساتھ کیو آرز کیسے پڑھیں گے جب تک کہ تیو آرز اپوزیشن سے نہیں مانی جاتے پچھلی پر نہیں ہوا تھا جو اس نے سپیشن بندے کی چانس نہیں تھا اور انہوں نے ایک ایسی سیچوشن بھی آگئی ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے وہ کریکٹ ہے اور اب تو اس سے بیہ صاحب کے پاس میری پرسنل رائے جیسا اس سے ایک چارہ جو رہ گئی ہے جو سٹنڈ آن کرے اپنا آپ کو سمپلسی بات ہے اب تو کوئی چیز رہ نہیں گئی اور جو سوا ہے تو ثبوت ہم بھی لے کے آ رہے اور ویسے کی چیز چل رہی ہے اس کا تو ان کا کوئی جواز نہیں ہے یہ تو اب بکل آپ اپنے ہر دن بھی بھرک کل گئے کہ میں کچھ بھی ہو جا نہیں جاؤں گا اور اب تو کچھ بھی وے آؤٹ بھی اس کا بھی نکل سکتا کیونکہ چیم جسٹس کی سربراہی ایک ایسی جگہتی ہے ایسا فورانتہ جگر سب ایکسپٹی بلتے لے کے کتنا ڈرائگ کر لیا گیا تو اس میں نہیں پاسپل نہیں ہے فیصل وارڈا سب جو ایک اپوڈیشن کا بلکہ متحدہ اپوڈیشن کے الائنس کا ایک سٹانس تھا جو پینما کے معاملے پہ تو لکھا گیا خط لیکن اس میں جو دیگر چیزیں ڈالی گئی ہیں کرزے معاف کروانے کے حوالے سے اور دیگر معاملات ڈالے گئے اس پر تنقید کر رہے تھی اپوڈیشن کے اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے لیکن سب سے پہلے پینما کے معاملے پر وزیراعظم اور ان کے خاندان کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی جائے چیف جسٹس نے بھی کچھ سے ایسی ہی بات کی ہے کہ خاندانوں کا نام دیا جائے گروپس کا نام دیا جائے شخصیات کا نام دیا جائے جن کے لیے انویسٹیگیشن ہونا درکار ہے دیکھیں جی آپ ایک ایسی انونیموس ایمبرٹ یا ابریلہ یا کینوس بھی کریئر کر سکتے جس میں آپ کوئی دنیا کو لے لے کسی کا پتہ نہ ہو اور اس میں بیس پچیس سال لگتے چین جسٹس صاحب نے جو بات کیوں میرے خواہد سینچبل بات ہے کہ آپ ایک سپیسیفک گروپ ایک سپیسیفک پسٹیلیٹی اور سٹارٹ اپ کریں ہمیجھے سٹارٹ ٹروپ سے کرتے ہیں کسی رمضہ نہیں کیا کہ آپ نے اقساب نہ کریں ہر آدمی اقساب کرنے کے انویہ صاحب کے مال انویہ صاحب کا ریزن یہ ہے کہ انویہ صاحب پاکستان کے سب سے بڑے ہائیس پرڈسکل پر بیٹھے ہوئے اس پرائیم میریسٹر تو بہت ہی نیزی پر زمداری اور بیس پر زمداری بندی لیکن وہ وہاں دے اقساب شروع کریں اور اس کی کترے آتی ہیں کترے لوگ ہیں اور امیال خان صاحب سے یہاں تک کہتے ہیں ابھی جب وہ اقساب کریں اب بھرکہ بھی اقساب شروع کرتے ہیں اس سے زیادہ ان کو کیا اپسنس دی جا سکتے ہیں لیکن بہت اقساب ہی ہے فیصل وارڈا پھاکستان تحریک انصاف کے رہنما وقت میں اس سے بات کر رہے تھے اور فیصل وارڈا کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح کے ٹیو آرز بنائے گئے تھے وہ بلکل بھی کسی کو بھی قابل قبول نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو خط کا جواب دیا گیا ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب تک ٹیو آرز پر اتفاق نہیں کیا جائے گا تب تک حکومت کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے کہ کمیشن بنایا جائے گا